زندگی میں چین چاہیے سکون چاہیے کامیابی چاہیے سعادت چاہیے خوشبختی چاہیے خوشنصیبی چاہیے اقبہ بن عمر کی بات کو غور سے سنیے اللہ کے سن نجات کیا ہے قَالَ لَا يَزَالُكَ لِسَانُكَ رَطْبًا مِن ذِكْرِ اللَّهِ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے آپ قصت سے استغفار کریں چلتے پھرتے استغفر اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَقِي آپ اس کے لذتیں دیکھئے کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے اور قرآن کیا کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرُجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا استغفار تم کرلو نقد انعام سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے موسلہ دار بارشے بھی برسائیں گے تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی وافر دے دیں گے اولاد کی نعمت نہیں ہے تو اولاد بھی دیں دیں گے تم سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں تم نے زندگی میں کہ سارے پھلی گھر میں لے آئیں پوری منڈی اٹھا کے تم استغفار کرو اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا تمہارے لئے نہریں جاری کر دے گا بلکہ دوسرے جگہ اللہ رب رزت فرماتے ہیں جس نے زندگی بر سکون دینا ہے وہ کیا کرے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا استغفار کر لو جب تک زندہ رہو گے اللہ تمہیں چین نصیب فرما دے گا تم جسمانی کمزوری مالی کمزوری خاندانی کمزوری ملی کمزوری کے شکایت کرتے ہو ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو تو اس کا علاج کیا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِمِينَ استغفار تم کر لو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے امام احمد بن حمد رحمت اللہ یاری گھر سے نکلے مسجد پہنچے کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں مسجد والے سے کہا مجھے کچھ ارام کا موقع دے دیجئے کہا نہیں نہیں ہمارا نظام ہے یہاں نہیں کچھ ہو سکتا جیسے آج بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہے کہا چلو مجھے کچھ یہاں انتظار کا موقع دے دو ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان بنانا اس نے کہا اس کو میرا مہمان بننے دو آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو گھر لے گیا چار پہ پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے استغفراللہ استغفراللہ آٹا گوند رہا ہے اور ساتھ استغفراللہ کہہ رہا ہے اور امام احمد بن حمر دیکھ رہے ہیں پوچھتے ہیں آپ کو استغفار نے کچھ فائدہ بھی دیا کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خاش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں لیکن چند دنوں سے خاش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی باقی ساری پوری ہوگی کہا وہ کونسی خاش ہے جو پوری نہیں ہوئی کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ وہ سنا ہے امام احمد بن حمل ایک ہے بڑے نیک انسان ہے یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے کہا وہ تو میں ہی ہوں وَقَدْ جُرِرْتُوْ اِلَيْكَ جَرْرَا آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات ہی کروانے کے لئے مجھے لے کیا ہے مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغْفَارُ جَعْلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ هَمْ مِنْ فَارَجَ وَمِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجَ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو قصد سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کو کبھی گمان نہیں ہوا اللہ کا ذکر یہ پانچمہ اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کرئے اور کسرت سے درود پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید من صلی من امتی کا صلاة واحدا ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے انام کتنے ہیں پانچ کتب اللہ له عشر حسنات ومحا عنہ عشر سیئات ورفع له عشر برجات وصل اللہ علیہ وملائکہ سبعین صلاة فلیقل عبد من ذانک اولی یکسر جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ستر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرجتیں ستر مرتبہ اس انسان کے لئے بخشش کی دعا کرتے ہیں وَمَنْ صَلَّ عَلَيَّ عَشْرَ مَرَّاتٍ حِينَ يُصْبِعْ وَحِينَ يُمْسِي أَدْرَكَتُ شَفَاعَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو صبح اور شام دس دس مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق من جائے گا اور اللہ کے رسول اس کے صحابی نے پوچھا میں دعا کتنی کروں اور میں کتنا درود پڑھوں فرمایا تم جتنا بھی پڑھو اچھا ہے کہا ایک ہی سا درود اور دعا ٹھیک ہے فرمایا فَإِنْ زِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو فرمایا آدھی دعا اور آدھا درود کہا فَإِنْ زِتَّ فَهُوَ خِرُ اللَّكْ اور زیادہ پڑھو تو بہتر ہے کہا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا اِذَن تُكْفَا هَمُّكَ وَيُغْفَرُ لَكُذَنبُكَ تیرے زندگی کے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور پوری زندگی کے غم بھی اللہ دور فرما دیں گے میرے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاف فرمائے اللہ رب العزت جو صاحبِ اولاد ہیں ان کے اولاد کو نیک بنا دست و بازو بنا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا صدقے جاریہ بنا اللہ العالمین جو کسی بھی مصیبت میں ان کی مصیبت کو خوشیہ بنا دے کسی تنگی میں ان کی تنگی کو آسانیاں بنا دے جو روحانی یا جسمانی بیمار ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے اللہ العالمین بے اولاد کی جولیوں کو بھی رون بارونک بنا دے اللہ العالمین صاحبِ مال کے مال میں برکت فرما اور تقویہ نصیب فرما اور فتن اور عزمائشوں سے بچا اور بے روزگار کو تونگر بنا دے اور مخروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما اللہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں آج جمع ہیں ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما